ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ کلوں کی تھنڈا پانی نہیں پینا ہے ہمیشہ کے لیے من کا ہمارے ہاں گرمی بہت ہوتی ہے تو کہنے لگے کہ اچھا جب گرمی بہت ہو تو روم ٹمپریچر یعنی بالکل سادہ پانی اب آپ پوچھئے ان سے میرے سامان میں تھرمس بھی ہے جس کے اندر گرم پانی ہے تو میں اب اس پر قادر ہی نہیں ہوں کی تھنڈا پانی پیوں بالکل نہیں اگر پی لوں گا تو فوراً حلق میں تکلیف ہو جائے اور جب مجھے بھی کرونا ہوا لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ میرے پھیپڑے سو فیصد محفوظ رہے ڈاکٹر نے جو مجھے بتلایا صرف ایک چیز کا پرہید بتلایا اور وہ یہ کہا پانی تھنڈا نہیں پینا ہے پانی میں تھنڈا پیتا ہی نہیں تھا پھیپڑوں کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی بخار ہوا یہ ہوا وہ ہوا سب کچھ ہوا مجھ کو لیکن مجھ کو سانس کی تکلیف نہیں ہوئی ہر وقت میرے بچے یہاں لگا کے دیکھتے رہتے تھے نینانوے اٹھانوے نینانوے اٹھانوے نینانوے اٹھانوے بڑا تھا وہ سلنڈر مانگا کے رکھ لیا وہ ایک مشین آتی ہے وہ بمبئی سے خرید کے مانگائی جا پانی یہ کہاں کی کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ ایک دن بھی اٹھانوے سے نیچے نہیں آیا اور ہم اس میں کمال سمجھتے ہیں کہ ہم تو تھنڈا پانی پیتے ہیں مجھے اتنیا افسوس ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے یہ بیماریاں لا رہے ہیں اور خود زبردر سے لا رہے ہیں تھنڈا پانی پیتے ہیں اور دوسری بات اس ڈاکٹر نے یہ کہی مجھے دو ہی باتیں کہیں جس پر ہم توجہ نہیں کرتے دوسری بات یہ کہی کہ جب وضو کیا کرو تو ایسے سر کر کے ناک میں پانی ڈال کر زور سے چھنٹ لیا کرو اب دیکھ لیجئے مستحب کیا ہے داہنے اس سے پانی ڈالو اور بائیں انگلی سے اسے خلال کرو اور زور سے ساتھ کر لو ہے کہ نہیں ہے ہم کبھی بھی نہیں کرتے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے پھے پڑوں کا اس نے مجھ کو ٹیلی فون کر کے یہ بات کہی تھنڈا پانی اور ایسے جھک کر جھک کر اپنی ناک کو ساتھ کیا کرو کم سے کم تین چار دفعے بس اور کچھ بھی نہیں تو میرے دوستو تھنڈا پانی اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا وہ پییں گے تو آپ جانیں